بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پابندی کس قدر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور نماز میں جو ہم کوتا ہی کریں گے سستی برتیں گے اگر تو اس کا انجام کتنا زیادہ خطرناک ہے اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے نماز کے بقیہ مسائل نماز کے شرائط کیا ہیں اس کے واجبات کیا ہیں اس کے فرائز کیا ہیں اس کے ارکان کیا ہیں اس کے سنن کیا ہیں یا ایسے ہی مثال کے طور پر اس کے مکروحات کیا ہیں وغیرہ اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور پھر نماز کا طریقہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اثر کے پہلے جو سیشن ہے اس میں کچھ سوالات بھی آپ سے آپ کی طرف سے نماز کے بارے میں جواب کرنا چاہیں گے کچھ سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے تو نماز کے سلسلے میں ہمیں سب سے بہری بات یہ جاننی ہے کہ یہ توحید کے بعد دوسرا سب سے بڑا رکن ہے نماز کے بعد توحید کے بعد رسالت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے دیل اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے قرار کے بعد وَإِقَامَتِ الصَّلَى وَإِقَامِ الصَّلَى نماز قائم کرنا نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز قائم کرنا یہ نماز قائم کرنا کیا ہے اسی لفظ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے یہ عمارت قائم کرنا سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ہیں تو عمارت قائم ہو جاتی ہے تو ہر جگہ ہر جگہ سے دکھائی دیتی کی نہیں دکھائی دیتی ہے نماز ایسے قائم ہونی چاہیے آپ بھی آپ بھی آپ بھی میں بھی فنا بھی عمر بھی بکر بھی سارے کے ساری نماز پڑھے نماز ایک ایسا شعار دکھائی دے جیسے کوئی عمارت اور کوئی ٹاور دکھائی دیتا ہے نماز کی قیام کا مطلب کیا ہے میں پڑھوں آپ نہ پڑھے آپ پڑھے میں نہ پڑھوں فلا پڑھے فلا نہ پڑھے ایسا نہیں نماز قائم کرو یعنی مسلسل پابندی کے ساتھ وقت کی ریایت کے ساتھ اور ساری نمازیں پورے احتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مرد حضرات مجدوں کے اندر پڑھیں اللہ تبارک و تعالی کی دین میں نماز کو قائم کرنا ہے یہ بہت اہم چیز ہے تو قائم کرنا اور پڑھنا دونوں میں فرق ایک آدمی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے اس کو پڑھنے والا کہا جاتا ہے لیکن ایک آدمی جو ایسا کرتا ہے اس کو نماز قائم کرنے والا نہیں کہا جا سکتا ہے اس لئے کہ نماز کا قیام اس وقت ہوگا جب پورے طور پر نماز اپنی اصل شکل میں اسلامی سماج میں دکھائی دے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ توحید کے بعد اپنے بندوں پر جو سب سے بڑا فریضہ آئید کیا ہے وہ نماز کا قیام ہے صلاة صلاة کہنا زیادہ بہتر ہے نماز ہم اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں لیکن صلاة ہی کا لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے ایسے ہی صیام کا لفظ یا صوم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے روزے کے بدلے میں ٹھیک ہے صلاة کا جو معنی اللہ کے دین کے اندر ہے جب نماز ہم بولتے ہیں تو وہی دماغ میں آتا ہے قرآن کا ورڈ ہے یہ سنت کا لفظ ہے اس لئے ہم اسے ہی استعمال کریں جیسے ہم حج استعمال کرتے ہیں قرآن و سنت کے اندر آئے زکاة استعمال کرتے ہیں قرآن و سنت کا لفظ ہے ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بجائے صلاة استعمال کریں اور اسے ہی روزے کے بجائے صوم یا سیان استعمال کریں تو یہ عبادت کے الفاظ جو ہیں وہ اسی طرح سے استعمال کیے جائیں تو یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے اس میں ایک خطرہ یہ رہتا ہے کہ نماز کہا گیا اب یہ نماز عربی زبان کا لفظ تو ہے نہیں فارسی زبان کا لفظ ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہے تو اس لفظ کو اور بھی لوگ استعمال کرتے ہوں گے اور کسی اور معنی بھی استعمال کرتے ہوں گے تو کبھی کبھی اشتباع ہو سکتا ہے لیکن صلاحات کہنے کے بعد کوئی اشتباع واقعی نہیں رہے گا سروزہ کہنے سے ہو سکتا ہے اشتباع ہو جائے لیکن ہم سوم کہیں گے سیام کہیں گے جو دین اسلام کے اندر سوم کی اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے تو اس کا احتمام کریں زیادہ بہتر ہے تو صلاحات کہیں اور سیام کہیں بعض علماء ہمارے اس سلسلے میں اس قدر احتمام کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ یعنی روزہ یا نماز کا استعمال کرنا درست نہیں سمجھتے یقینا یہ بہت زیادہ احتمام کی بات ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا احتمام چھوڑ دیا جائے اور ہم صلاحات اور سیام کا لفظ کسرت سے استعمال کریں بہرحال یہ بات زمین آگی تو نماز جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم کی نجانے کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پتر نے عقیم السلات فرمایا ہے نماز قائم کرو صلاحات پڑھو یہ بھی آیا ہوا ہے روایتوں میں صلاحات پڑھنے کا یعنی نماز پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہوا ہے لیکن زیادہ تر دلیلوں میں قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کی نبی کے حدیثوں میں کیا آیا ہوا ہے اقیم السلہ اقام السلہ نماز قائم کرنا صلاحات قائم کرنا تو اس کا احتمام ہونا چاہیے قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کی نبی عالی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بے شمار دلائل موجود ہیں نماز کا موضوع صلاحات کا موضوع تو اتنا زیادہ غنی موضوع ہے اتنی ساری تفصیلات ہیں اکہ دکہ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عزو جل کہنے والے کو سب سے پہلے صلاحات کی پابندی کی توفیق اطاف فرمائے اس کے اقامت کی یعنی اس کو قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کی پابندی محافظت مداومت کی توفیق اطاف فرمائے اور اسے کما حق کہو ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں بیان فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث کے زمن میں فرماتے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاکم سُنن الہُدَى وَإِنَّ الصَّلَاة مِنْ سُنَنِ الْهُدَى حَيْسُ يُنَادَ بِهِنَّ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی عریف صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہدایت کی سنتیں ہدایت کے راستے عطا کیے ہیں ہدایت کا راستہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے وہ اللہ کے نبی عریف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے مشروع کیا ہے اور ہدایت کے راستوں میں ایک چیز ہے صلات کو عدا کرنا جون عزان دی جائے حَيْسُ يُنَادَ بِهِنَّ جیسے ہی جس وقت نماز کی عزان ہو صلات کی عزان ہو اسے عدا کیا جائے یہ بھی ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے کہ مسلمان کیا کرے ہیسُ يُنَادَ بِهِنَّ جون ہی نماز کی عزان ہو اس کو عدا کیا جائے اس کے بعد ایک بات بیان فرماتی ہیں بڑی پیاری بات یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں اور بہت ہی مطلب کہہ لیے کہ اکاسی صحابہ اکرام کی زندگی میں نماز کیسے ہوا کرتی تھی اس کا نقشہ کھینچتے ہیں کہتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِّفَاقٌ کہتے ہیں ہمارے دور میں نماز سے صلاح سے کوئی پیچھے رہتا ہی نہیں تھا اگر کوئی نماز سے پیچھے رہتا تھا تو وہ منافق ہوتا تھا جس کا منافق ہونا سب کو معلوم ہوتا تھا ورنہ منافق ہو نہ ہو مومن ہو اور نماز کی صلاح کی پابندی نہ کرے جماعت کے ساتھ مشیط میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تو مَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِّفَاقٌ نماز سے صلاح سے وہی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا اور کیا تھا کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی نماز کے احتمام کے سلسلے میں کہ اگر کسی آدمی کی طبیعت خراب ہوتی اس کی صحت کا مسئلہ ہوتا تو یُحادہ بینہ رجولین دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ لگا کر ٹیک کر کے مسجد میں لیا جاتا تھا اتنا زیادہ احتمام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں صلاح کا تو ایک آدمی کی طبیعت ناساز ہے لیکن وہ کہتا تھا کہ چلو چلو مجھے چلنے میں پریشانی ہے میں دو لوگوں کے کندھوں پر لد کر کے سہارہ لے کر کے مسجد تک جاؤں گا لیکن نماز کے لئے مسجد میں ضرور حاضر ہوں گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لئے ہدایت کے راستے ہدایت کے سنتیں مقرر فرمائی ہیں ان میں سے ایک نماز بھی ہے جیسے ہی ازان ہو اسے پڑا جانا چاہے اس کے بعد کہتے ہیں دیکھئے یہ جو ہدایت کی راستیں ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہتے ہیں ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے یعنی سنت کا مطلب فرض کے مقابلے میں سنت نہیں ہدایت کی سنتیں یعنی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے ہم بندوں تک امت کے لوگوں تک اللہ کے فرائض پہنچائیں جو ہدایت کے راستے ہیں تو فرماتے ہیں کہتے ہیں ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے اب یہاں پر جو ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کا استعمال کیا گیا ہے آپ سمجھے کہاں استعمال کیا گیا ہے نماز کے مسئلے میں نماز صلات با جماعت مسجد میں ادا کرنا چاہیے مردوں کو خواتین کے اوپر مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے ان کے لیے اجازت ہے مسجد میں جگہ ہے پردے کا انتظام ہے طہارت وغیرہ کا انتظام ہے راستہ سیف ہے اور اگر وہ مسجد میں آنے کی جادت گھر والوں سے مانگیں تو باپ ہے بھائی ہے شوہر ہے اگر ان سے اجازت مانگتی ہیں تو اللہ کے ربی نے فرمایا ان اللہ کی بندیوں کو جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں مت روکو اجازت دے دو اجازت دے دو اتنی سی بات اور یہاں بھی اللہ کے ربی نے فرمایا ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں ان کے گھر مسجد کے مقابلے میں ان کے گھر مسجد کے مقابلے میں نماز کے لیے بہتر ہیں تو گھر بہتر ہیں ان کے لیے اجازت ہے اگر مسجد میں آنا چاہتی ہیں اور آنے کے لیے گھر والوں سے اجازت مانگیں اپنی گارجین سے تو گھر والوں کو چاہیے کہ ان کو اجازت دے دیں تاکہ وہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو آ کے پڑھیں تو اس طرح سے اللہ کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مردوں کے لئے کیا ہے بھائی مردوں کے لئے نماز با جماعت ہم اپنے آفیس میں نہ پڑھ لیں اپنے گھروں میں نہ پڑھ لیں چلتے پھرتے یہاں وہاں وقت نکال دیتے ہیں ہم کبھی کبھی اور سوچتے ہیں پڑھ لیں گے آگے نہیں صحیح ہے کوشش کرتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کو صلاح کو اگر کوئی صورت بنتی ہے تو ہم با جماعت پہچید میں نماز پڑھیں احتمام کا مسئلہ ہے نماز پڑھنا صلاح کا قائم کرنا یہ دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے بنیادوں میں سے ایک بنیاد